اللو کی کاشت گریل اوپیمانی پر بہت آسان طریقے سے کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو اچھے بیج کا انتخاب کرنا ضروری ہے بیج جس کی آنکھیں نکل رہی ہوں یا نکل چکی ہوں کی جرمنیشن اچھی ہوگی اللو کے آپ چار پسے پانچ ٹکڑے کر سکتے ہیں اور اسے الگ الگ جگہ پر لگا سکتے ہیں اس کے لیے زمین کو ہموار کریں بروبرا کریں اور نرم مٹی استعمال کریں گوبر کی خات استعمال کریں کیمیائی خات کا استعمال ہرگز نہ کریں گریل اوپیمانے پر اچھی سبزی کاشت کرنے کے لیے یہ ہدایات ضروری ہے کوئی خمار ہماری کیچر میں ہر سبزی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے استعمال کر سکتے ہیں کلی قداروں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کھیلوں پر بھی کاشت کر سکتے ہیں یہی اچھی جرمنیشن کا زامن ہے کیاریوں میں پانی چھوڑیں اور انہیں تار کر دیں کالب آنے پر پھر اسے پانی لگا دیں جڑی بوٹیوں کا اگر زیادہ پیمانے پر آپ نے کاشت کیا ہے تو اس کا سپریہ کریں ورنہ آپ ہاتھوں سے اکھار سکتے ہیں یہ کسی اوظہر کے مدد سے بھی اکھار سکتے ہیں یہ ریشے دار جڑے ہوتی ہیں جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بھیج آلو نمہ ریشے بنتے ہیں اور وہی ہی آلو کا ایک بڑا سا گوچھا بن جاتا ہے شگوفیں نکلتے ہیں جو دنے کی شکر اختیار کر جاتے ہیں راش کا شاہکار ہے ہر ویسٹنگ بھی آسان ہے بڑے پیمانے پر آلو اگر آپ نے کاشت کیا ہے اس کے لئے آپ کو بڑے آوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے جو پیمانے پر کاشت کر چکی ہیں تو چھوٹے آوزاروں کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے آپ زمین کو نرم کر کے آلو کو نکال سکتے ہیں بان میں بھی استعمال یا نکو گیا جا سکتا ہے اس کی جرمنیشن اچھی ہو جاتی ہے ان جدید ٹکنالوجی میں آپ ہوا پانی اور کیمیائی کے مدد سے آپ آلو کو زمین کے بغیر بھی کاشت کر سکتے ہیں کالتے وقت جڑیں الگ کر دیں تنام اور جڑیں الگوں اور آلو کو الگ کرتے جائیں یہ زمین کے گھائی تک جا سکتے ہیں اس کیشیں بہت لمبے ہوتے ہیں زمین کی گھائی اور نرم زمین میں وہ بھار کے شکر اختیار کرتے ہیں اسے پودے سے الگ کر کے رکھا جا سکتا ہے اور اسے دھو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے سے ٹکڑے سے آپ ایک پودا یعنی اس سے شگوفے نکلتے ہیں شگوفوں کے مدد سے یعنی نیچی تنے اور شگوفے جو ہوتے ہیں اس سے ریشے بنتے ہیں ریشے سے یعنی کافی تعداد میں ایک ٹکڑے سے یعنی ایک کلو دو کلو تک آپ کو آلو میں اثر ہو سکتا ہے اس کیلئے بہت مفید اور کارامت ہے کل میں تین بار کاشت کیا جا سکتا ہے استعمال آپ ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں نئے آلو اور پرانے آلو کی شورت میں آپ کو یہ بارکیٹ سے دستی آ پاتے ہیں سٹور بھی کیا جا سکتا ہے کمیں کاشت کی جانے والی فیصل ہے یہ تقریباً مولی کا جتنا دورانی ہوتا ہے اس کے برابر ہی یہ ٹائم لیتا ہے تقریباً ہر زمین میں کاشت کیا جا سکتا ہے زیادہ تر یہ ریتل زمینوں میں زیادہ اس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے روز مرہ کے زندگی میں آلو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے فیعت بھی بہت زیادہ ہیں جس کی نسبت سے ہم اس کا استعمال دن بدھن زیادہ کرتے ہیں یہ پٹاش کا بہت شاکار ہے پٹاش کافی مقدار میں ہوتی ہے کسی سبزی میں پٹاش شامل نہیں کی بھی شمار شگوفی نکلتے ہیں جس کی آنکھیں آپ نظر آپ کو آ رہی ہیں ان آنکھوں کے مدد سے شگوفے بنتے ہیں شگوفوں سے جڑے نکلتے ہیں اور آگے نئے آلو بناتے ہیں نکلتے ہیں اور آلو اس سے بننا شروع ہو جاتے ہیں جڑ کے ہر ریشے سے آلو بنتا ہے آلو کا استعمال ہر موسم میں کیا جا سکتا ہے اس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ فید اماند ہے موسیقی 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 موسیقی